حضور شفیع اعظم رحمت عالم و رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے جو روزانہ پچاس مرتبہ دروشی پڑھے قیامت کے دن ہم اس کے ساتھ مسافحہ فرمائیں گے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکسپناہ میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گرامی کا دہرات اللہ تبارک وطالہ کا بے پناہ فضل کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو ہمیں جانوروں میں سے پیدا کر دیتا حشرات الارض میں سے پیدا کر دیتا ریت کا ذرہ بنا دیتا کسی پہاڑ کا روڑا اور کنکر بنا دیتا کسی درخت کا پتہ بنا دیتا اس کریم نے کرم کیا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس کرم پر کرم یہ ہوا کہ مالک کریم جلہ شانہو نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا ہمیں نبی مکرم شفیع آزم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے اور حضور پرنور علیہ السلام کی ذات پاک پر ایمان لانے کا جو شرف ہے جو دولت ہے وہ ہمیں عطا فرمائی وہ چاہتا تو ہندووں کے گھروں میں سکھوں کے گھروں میں غیر مسلم دیگر جو کفار و مشرقین ہیں ان کے گھروں میں پیدا کر دیتا وہ مالک ہے وہ جو چاہے کرے لیکن اس نے ماز اپنے کرم سے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی جس کے اندر ہماری کوئی محنت کوئی سعی کوئی بھی کسی قسم کی ہماری محنت شامل حال نہیں ہے یہ ماز اس مہربان جلہ شانہو کا کرم ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونا پھر امت کی دو قسمیں ہیں ایک امت اجابت ایک امت دعوت جتنے کفار اور مشرقین ہیں یہ سب کے سب امت دعوت میں شامل اور داخل ہیں اور مسلمان الحمدللہ امت اجابت کے اندر داخل ہیں اللہ جلہ شانہو نے یہ اتنا فضل و کرم ہے گرامی قدر حضرات کہ ہم ساری زندگی سجدہ شکر ادا کرتے رہیں اور سجدہ شکر میں اپنی زندگی گزار دے تو اس کرم کا شکر ادا نہیں ہو سکتا مسلمان ہونا ایک عزاز کی بات ہے شان و شوکت کی بات ہے عز و شرف کی بات ہے دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پسندیدہ دین ہے گرامی قدر حضرات آج کے عنوان کی غرض و غایت اکثر حضرات تقریبا جانتے ہوں گے کہ ملک خداداد پاکستان جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے حسین نارے اور اس حسین جذبے کے تحت ہمارے ہزاروں ابا کے مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد یہ ملک مارز وجود کے اندر آیا علم سے دوری کہہ لیجئے یا کچھ اور ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ چند دن قبل ایک صدا گونجی پاکستان کے مقتدر پلیٹ فارم پر کہ کسی مذہب کو کسی دین کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے یقیناً ایسا کہنا یا تو علم دین سے دوری کا سبب ہے یہ سبب بنا بات کہنے کا اور یا پھر ماذا اللہ کچھ اور ہو سکتا ہے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے ہماری غرض و غائد صرف اتنی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ واضح کریں کہ فوقیت دین اسلام کو ہے عظمت دین اسلام کی ہے پسندیدگی دین اسلام کی ہے نجات دین اسلام کی اندر ہے ہم سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیات بینات سے اس مضمون کو بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد عادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے ہر اعتبار سے یہ موضوع بڑا اہم ہے ایک تو اس گفتگو کے تناظر میں بھی اہم ہے اور ویسے بھی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمیں گھر بیٹھے دین اسلام کی دولت مل گئی ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں بغیر قربانیوں کے یہ دولت نصیب ہوئی ہے تو کم از کم ہمارا فخر بھی بڑھے شکر کا جذبہ بھی بڑھے اللہ کے حضور جھکنے کی کیفیت جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو اس وقت میرے سامنے یہ اٹھائیسما سپارہ ہے اور اٹھائیسما سپارے کے اندر سورہ صوف اس کی آیت نمبر چھے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ اور یاد کرو جب عیسی بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں دیکھئے یہاں ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل میں انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ ستودہ صفات کی باری آئی تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا يُحَنَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمِيعا یہاں یا بنی اسرائیل نہیں ہے یا يُحَنَّاسِ ہے اے دنیا جہاں کے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر تشریف لائیا ہوں تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دے ہیں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مُسَدِّقُلِّ مَا بَيْنَا يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَات اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَعْتِ مِنْ بَعْدِ حِسْمُهُ اَحْمَد اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے یہ بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنے بعد آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری تشریف آوری کی خوشخبری سنا رہے ہیں فرمایا فَلَمَّ جَبِ الْبِيِّنَاتِ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے قَالُوا تو بولے حَاذَ ثِحْرٌ مُبِينٌ یہ کھلا جادو ہے یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بشارت عضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ وہ تشریف لائیں گے جب وہ کریم تشریف لے آئے تو پھر انکار کرنے والے ان کے ارشادات ان کے موجزات کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور پھر مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ 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 اللَّهِ الْقَغِبِ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے وَهُوَ يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ حالانکہ اسے اسلام کی طرح بلایا جاتا ہو یعنی کہ جب یہود و نصارہ کو دعوت دی گئی کہ نبی مکرم علیہ السلام تشریف لائے چکے ہیں حضور کے دامنِ کرم سے ببستہ ہو جاؤ دینِ اسلام میں داخل ہو جاؤ دینِ اسلام کے اندر ہی نجات ہے تو بجائے اس کے وَهُزَدْ رُوحُ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کی جو خوشخبری تھی اور خبر تھی اس کو سامنے رکھ کر سرِ اطاعت خم کرتے اور دامنِ اسلام میں آ جاتے الٹا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے تو اللہ فرماتا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اچھا یہاں پر جو فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے تو صدرالف حاضر رائے مولی اس کے اطاعت فرماتے ہیں اس کی طرف شریک اور ولد کی نسبت کر کے اور اس کی آیات کو جادو بتا کر اچھا اور فرمایا کہ وَهُوَ يُّعَ عَلَ الْإِسْلَامِ یہ سرکشی کر رہے ہیں حالانکہ ان کو بلایا تو اسلام کی طرف جاتا ہے اور جس کے اندر سعادت ہے دونوں جہانوں کی وَاللَّهُ لَا يَهَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا یہ ہم ساتھویں آیت تک پہنچ گئے پھر مالک کریم فرماتا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهُ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دیں کس چیز سے بِعَفْوَاهِهِمْ اپنے موہوں سے بجھا دیں آپ پڑی پھوکوں سے بجھا دیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی قرآن پاک تو شعر شائری کی کتاب ہے یہ تو کہانت ہے یہ تو جدو ہے تو مالک فرماتا ہے یہ موہ کی پھوکوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اللہ اکبر کبیرہ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اچھا یہاں پر یہ جو اللہ کا نور فرمایا گیا اس آیت پاک میں چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے موہوں سے بجھا دیں تو یہاں اس جگہ پر اللہ کے نور سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ دین اسلام ہے یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں اللہ کے نور سے مراد دین اسلام ہے فرما یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے روشن چراغ کو اپنی دسیسہ کاریوں سے فتنہ و فریب سے انتشار و افتراک سے غلط فہمیوں میں مبتلا کر کے بجھا دیں یہ ان کا ارادہ ہے لیکن اگلا اعلان سنیے جو مالک کریم نے ارشاد فرمایا فرما واللہ متمو نوری ہی ولوکرہ الكافرون اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے پڑے برا جمانے کافر کافر کہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دے دین اسلام کو ختم کر دیں دین اسلام کو فنش کر دیں دین اسلام کو غلط فہمیاں اجاگر کر کر کے مسلمانوں کو دین حق سے برگشتہ کر دیں یہ پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں لیکن یہ چراغ اللہ نے روشن فرمایا ہے فرمایا یہ بجانا چاہتے ہیں اور اللہ کا ارادہ اس کو مکمل کرنے کا ہے پورا کرنے کا ہے اسے آپ اندادہ کیجئے کہ دین اسلام جو ہے وہ کتنا اہم ہے اور دین اسلام کس قدر اللہ کریم کی حفاظت کے حسار کے اندر ہے کہ صدیاں بیچ گئیں کیا کچھ نہیں ہوا کتنی جنگیں ہوئیں سلیبی جنگیں ہوئیں مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے آج تک یہ سلسلے مختلف صورتوں کے اندر جاری ہو ساری ہیں لیکن الحمدللہ اللہ علیہ احسانی ہی دین اسلام کا چراغ روشن ہے اور اس کی روشنی سے چہار دانگِ عالم منور ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ عزوجل منور رہیں گے قیامت اسی دن آئے گی جب دنیا پر ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا اس دن قیامت آئے گی یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھر اسے اگلی آیت میں اللہ کریم نے اشارت فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا مفسرین یہاں بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سمدیت کا تعارف کیا کروایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا اپنے رسول کو بھیجا یعنی مالک کریم جلہ شانہو اپنی ذات پاک کا تعارف اپنے محبوب کے بھیجنے والے عمل سے منصوب فرما رہا ہے یہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار ہے مالک کریم جلہ شانہو کا تو وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدہ و دین الحق ہدایت اور سچے دین کے ساتھ ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تو یہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے کہ سچا دین کون سا ہے کون سا دین لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم گیتی میں رونہ قفروز ہوئے یقیناً وہ دین دین اسلام ہے اور پھر مالک کریم ارشاد فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اپنے رسول کو بھیجا سچے دین کے ساتھ ہدایت کے ساتھ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ چاہے مشرکوں کو برا لگے چاہے وہ اس کو کتنی ہی سے ان کو تکلیف ہو لیکن اللہ نے اپنے رسول پاک علیہ السلام کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو اس سارے دینوں پر غلبہ عطا کر دے مشرکوں کافروں کو چاہے برا لگے اور چاہے ان کی صورتحال کوئی بھی ہو اللہ اکبر کبیرہ یہ جو ارشاد حق ہے ایک کہ وہ بجانا چاہتے ہیں اور اللہ پورا کرنا چاہتا ہے اور دوسرا حضور علیہ السلام کو سچے دین اسلام کے ساتھ بھیجا ہے اور اس لیے کہ اس دین کو یعنی اسلام کو سارے دینوں پر غالب کر دے صد الفاظر رائے مولا یہاں بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں کہ چنانچہ ہر ایک دین بعنایتِ الٰہی اسلام سے مغلوب ہو گیا حضرتِ مجاہد سے منقول ہے کہ جب حضرتِ سیونہ عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا الكریم و علیہ السلام قربِ قیامت نزول فرمائیں گے تو روح زمین پر سوائے اسلام کے کوئی اور دین نہیں ہوگا صرف دین دین اسلام ہوگا جب حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اس عالمِ گیتی میں دوبارہ تشریف لائیں گے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قربِ قیامت ان کی جلوہ گری ہوگی ان کی تشریف آوری ہوگی گرامی قدر حضرات ان آیاتِ مبارکہ سے مکمل طور پر واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دین اسلام کی اہمیت کیا ہے اور الحمدللہ اس ان آیات میں مسلمانوں کے دلی تسکین کا سامان موجود ہے کہ ان کو گبرانے کی ضورت نہیں ہے وہ پھونکوں سے بجا رہے ہیں اور یہ چراغ جو اسلام کا ہے اس کو اللہ کریم نے روشن فرمایا ہے آپ یقین مانیے آج اگر ہم اپنی مجموعی صورتحال کو دیکھیں غور و خوز کیجئے دین اسلام کی بقاہ اس کی ترقی اس کی نشر و اشاعت اس کی تعلیمات کا فروغ اس کے لیے کیا ساری ملت اسلامیہ کوشش کر رہی ہے تو جواب ملے گا نہیں آج بھی دین اسلام کے پیغام کے لیے اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے ایک اسٹیج بچ گیا ایک پیر فارم موجود ہے اور وہ مسجد اور مدرسے کا پیر فارم ہے محراب اور ممبر سے قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدایں بلند ہوتی ہیں بقیہ جو نظام تعلیم ہے وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے لوگ ملانر سے لے کر ایک چھوٹے دکاندار تک ایک بڑے فیکٹری مالک سے لے کر ایک مزدور تک ملک کے حاکم سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے محکوم تک سب کی ترجیحات کیا کیا ہیں کن کاموں میں وہ مشغول ہیں کن کاموں کی طرح وہ متوجہ ہیں یہ کسی سے مشکل نہیں مسلمانوں کی اکثریت نے اسلام کے فروغ تعلیمات اسلامیہ کی اشاعت میں سستی کا مظہرہ کیا اس کے باوجود بھی الحمدللہ پوری دنیا کے کونوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کی صدایں پانچوں وقت بلند ہوتی ہیں یہ وعدہ الہیہ ہے کہ اللہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے مشرقوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے اللہ اس کو مکمل فرمائے گا ان کی پھونکوں سے دین اسلام کا چراغ کبھی بجھ نہیں سکتا گرامی قدر حضرات آگے بڑھتے ہیں ہم اور دین اسلام کے بارے میں ایک بڑی آپ اندادہ کیجئے کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ بندہ پورا پورا مسلمان ہو جائے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ ففٹی 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 کے چکر میں رہے آیت سنانے سے پہلے میں اس کا شان نزول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہم ان کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود اور ان کے والد جو سلام تھے یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے مدینہ منورہ میں اقامت پذیر تھے مدینہ شریف کے یہودی حضرت عبداللہ اور ان کے والد کا بڑا احترام کرتے تھے بڑی توقیر کرتے تھے اپنے مسائل کے اندر ان حضرات سے وہ رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے سلام کے انتقال کے بعد پھر حضرت عبداللہ جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بڑی اہمیت تھی یہودیوں کے ہاں وہ ایک معزز محترم اور مکرم شخصیت تسلیم کیے جاتے تھے جب جانِ عالم شفیع عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ علیہ منورہ زادہ اللہ شرفم وتقریمم وتعظیمہ میں آمد ہوئی جلوہ گری ہوئی صحابہ اکرام علیہ مردوان بیان فرماتے ہیں کریم علیہ السلام و تسلیم جب مدینہ پاک میں رون و قفروز ہوئے تو مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ اس دن روشن نظر آ رہا تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے ساری باتیں وہ یہودیت سے وبستہ تھے اور ان کو خبر تو پہلے سے تھی مدینہ شریف میں اسلام کی شمع روشن ہو چکی تھی تو وہ فطرتی ایک تقاضہ تھا کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہ کر اور کسی دوسرے مذہب کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن جب حضور علیہ السلام کی جلوہ گریب پر آلِ مدینہ نے شاندار استقبال کیا صحیح مسلم کی عدیث کے مطابق یا محمد و یا رسول اللہ کے حسین نارے گونجے اور پھر قبیلہ بنی نجار کی جو بچیاں ہیں انہوں نے طالعا البدر علینا من ثنیت الودائی یہ حسین نغم محبوب کی آمد پر گائے اور مدینہ شریف میں ہر طرف چہہ چہے اور رونک تھی خوشی کا سما تھا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے کہ جا کر میں دیکھوں کہ وہ کون ذات پاک مکہ شریف سے تشریف لائے ہیں کہ جن کا ہر طرف شہرہ ہے مدینہ امڑ چکا ہے مومنین نے دروازے کھولے ہوئے ہیں ہر ایک کو انتظار ہے کہ حضور امارے گھر میں رونک افروز ہوں بارال حضرت عبداللہ بن سلام آئے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی مکرم شفیع عظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمال اقدس کو دیکھا حضور کے لب و رخصار کو دیکھا زلفہ امبرین کو دیکھا امامہ پر نور کو دیکھا لبہ اقدس کے تبسم کو دیکھا چہرے کے نور اور زیا کو دیکھا قد و قامت کی بلندی اور رفت کو دیکھا تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ وہ حسن کامل دیکھ کر میرے دل کے مفتی نے کہا اے عبداللہ یہ وجہ کریم یہ رخ زیبہ یہ جمال اقدس یہ صورت اطحر کسی جھوٹے آدمی کا حسن ایسا نہیں ہو سکتا تو چنانچہ وہ بات دل کے اندر گھر کر گئی اور چند دن پہلے ہی ہم آپ کو وہ عدیث پاک سنا چکے ہیں جس میں یہ تھا کہ بہتر کون کے عنوان سے جو ہماری چار سے پانچ نشستے سیں تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے حضور سے پہلا کلام یہی سنا تھا سلام کو عام کرو اور بھوکو کو کھانا کھلاو اور جب لوگ سو رہے ہیں تو اس وقت نماز پڑھا کرو تو پھر الحمدللہ یہ دامن اسلام میں آگئے اور پھر ان کے ساتھ بہت سارے عزرات جو تھے ان کے متابعین اور پیروکار جو تھے ان کو بھی دین اسلام کی دولت نصیب ہوئی اب زاری بات ہے کہ یہ یہودی شریعت سے شریعت مصطفیہ کے اندر منتقل ہوئے تھے اور اس شریعت کے اندر بہت سارے ایسے احکام تھے مثال کے طور پر ہفتے والے دن شکار کرنے کی ممانعت نمبر دو اونٹ اونٹنی کا گوشت نہ کھانا نمبر تین ان کا دودھ استعمال نہ کرنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے دیگر جو رفقات تھے انہوں نے یہ خیال فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا ہی حکم تھا پشلی جو شریعت تھی کہ یوم و ثبت کو یعنی ہفتے کو شکار نہیں کرنا یا پھر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ استعمال کرنے کو ترق فرما دینا لہٰذا میں دین اسلام میں آگیا ہوں تو وہ بھی جو ایک نبی کی شریعت تھی اس کو بھی اگر اختیار کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے صدل و فاضر رحمت اللہ علیہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے صحاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے شمبہ یعنی ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے اس روز شکار سے اجتناب لازم جانتے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباہ ہیں ان کا کرنا ضروری نہیں مطلب اسلام نے نہ ہفتے والے دن شکار کرنے سے روکا اور نہ ہی ہفتے والے دن شکار کرنے کو فرض قرار دیا اسلام نے اونٹ کو حلال قرار دیا اس کا دودھ اونٹنی کا پاک اور حلال ہے لیکن اسلام نے اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ اونٹ کا گوشت کھانا ہے اونٹنی ہی کا دودھ پینا ہے تو کہا کہ اسلام میں مباہ ہیں حلال ہیں تو یہ زوری تو نہیں اور تورات میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے تو ان کے ترق کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہوتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کو نازل کیا پس منظر شان نزول میں بیان کر چکا اب ذرا دیکھئے اللہ احکم الحاکمین نے کیا ارشاد فرمایا مالک کریم ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اچھا اب یہاں صدی اللہ فاضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو گئے اب ان سے تمسک یعنی ان پر عمل نہ کرو آپ نے غور کیا تورات کے احکام منسوخ ہو چکے شریعت مصطفیٰ جلوگر ہو چکی شریعت بیضا کا نور پھیل چکا لہذا وہ بھی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی پر یہ دین دین مصطفیٰ ہے یہ دور دور مصطفیٰ ہے یہ زمانہ زمانہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اس پر عمل نہیں ہوگا یا ایوہ اللزین آمنو دخلو فی السلم کاف اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور آگے فرما وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو اس کے وسوسوں اور شبہات میں مبتلا مت ہو وہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے دیکھئے دینِ اسلام کی اگر فوقیت نہ ہو دینِ اسلام کی اگر اہمیت نہ ہو تو وہ بھی تو شریعتِ موسوی کے حکامات تھے ہفتہ والدن شکار نہ کرنا اُنٹ کا گوشت نہ کھانا اُنٹنی کا دودھ نہ پینا لیکن مالک کریم جللہ شانہو نے واضح طور پر اشاعت فرما دیا ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اس کی ایک جھلک آپ کو اور روایت کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں امیر المومنین امام المجاہدین مرادِ رسول کریم سرکارِ سیدنا عمر بن خطاف حروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنوار دہو مصطفیٰ جانِ رحمت شفیعِ امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ گوہربار میں حاضر ہوئے اُن کے ہاتھ میں کچھ طورات کے اوراق تھے ارز کی یا رسول اللہ علی کا صلی اللہ وآلہ وسلم میں آپ کو پڑھ کے سناؤں حضور کے سامنے نے پڑھنا شروع کیا جانِ عالم علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم جلال میں آئے جلال کی وجہ سے صحابہ اکرام علیہ مردبان فرماتے ہیں کہ حضور پرنور علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم کا رخِ زیبہ حضور کا چہرہ پرنور سرخ ہو جاتا تھا حضور جلال میں آگئے سرکارِ امیر المومنین مہرمِ اسرارِ رسولِ کریم سرکارِ سیدنا عبوبکر صدیق العتیق عاشقِ اکبر جب جانِ عالم علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم کے جمالِ حق کو دیکھا کہ حضور جلال میں ہیں تو انہوں نے حضرت فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارز کر دیا فرما دیا کہ دیکھو حضور علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم جلال میں حضرت فاروقِ عاظم نے فوراً ان اوراق کو تیہ کیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر حضور علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم کے دربارِ اقدس میں جس طرح وہ عدب سے حاضر ہوتے تھے حاضر ہو گئے حضور پرنور علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرما اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کو در غور کے ساتھ سنیے گا یہ قرآن کی آیت اس کا شانِ نزول آپ سماعت کر چکے حضور پرنور علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم کا فرمانِ اقدس بھی سماعت کر لیجئے اس کا مفہوم آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں فرمایا اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم اس دین کو ہماری پیروی کو ترک کر کے ان کی پیروی کرو تو تم راہ سے ہٹ جاؤ گے اور ایک روایت اس کا بھی خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی ہماری پیروی کریں گے وہ بھی ہمارے طریقے کو اختیار کریں گے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بھی جلوہ گری ہوگی تو وہ عیسائیت کو لے کر نہیں آئیں گے وہ دین اسلام کا ہی پر چار کریں گے دین اسلام کے جو حکامات انہی کو عام کریں گے یہاں پر بعض لوگ بطور تنقید سوال بھی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مادی جو ہیں وہ انفی ہوں گے شافی ہوں گے انبلی ہوں گے مالکی ہوں گے یہ بھی ایک بڑا عجب سا سوال کیا جاتا ہے تو دیکھئے مجتحد کو تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن علماء نے یہاں ایک لطیف رمز بیان کی ہے کہ فقہ انفی جو ہے وہ شریعت متارہ دین اسلام کی تعلیمات کی روح اور عرق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین اسلام کے حکامات کو نافذ کریں گے مسائل اور معاملات کے معاملے کے اندر تو وہ اکثر معاملات جو ہیں وہ وہی ہوں گے کہ جو حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے اخذ کیا قرآن و حدیث سے اسی کو وہ آگے فروغ دیں گے یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ حنفی ہوں گے ان کو تو تقلید کی ضرورت ہی نہیں حضرت امام عادی کو بھی تقلید کی ضرورت نہیں مشتحد کو تقلید کی حاجت نہیں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے نیا دین لے کر نہیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ بھی اسی دین کو اختیار کریں گے میری پیروی کریں گے اور آپ قرآن باقی آئے سن چکے کہ مسلمان ہونے کے بعد پچھلی شریعت کا حکم وہ بھی حکم کسی فرد کا بنایا ہوا نہیں اللہ تبارک و تعالی کا ناظر کردہ حکام تھے لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے مسلمان کے لیے یہی ہے کہ حضور پرنور شفیع آزم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکمات بیان فرما دیئے حضور علیہ السلام کی جو شریعت ہے اسی کو اختیار کیا جائے گا یہ اہمیت ہے دین اسلام کی یہ فوقیت اور عظمت ہے دین اسلام کی کہ پچھلی شریعت کا حکم بھی ہاں جن حکام کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی رکھا اس کے حبیب علیہ السلام نے باقی رکھا ان حکامات پر عمل ہوگا جو منصور ہو گئے تو آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آلم نے رنگ بدلا صبح شب بلادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ہم آگے پڑھتے ہیں جناب سورہ نعام ہے چھٹا پارہ اس کی آیت نمبر ایک سو پچی ہے اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پتا چلا کہ ہدایت آپ اوپڑ چکے وَالَّذِي أَرْصَلَ رَسُولَهُ بِالْحُجَا وَدِينِ الْحَقِّ کہ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو سچے دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجا یہاں پر اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے کسی اور مذہب دین کی بات نہیں آئی اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وَمَعِيُّ وَرِيدْ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرمائے کس کے لیے جس کے گمراک جسے گمراک کرنا چاہتا ہے تو مالک کریم کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس کا سینہ تنگ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے گرامی قدر حضرات اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائیں ایک شقی اور سعید یعنی بدبخت اور نیکبخت ہر ایک کے لیے نشانی بنائی جس سے اس کی پہچان ہو سعادت کی نشانی اسلام کے لیے سینہ کھلنا ہے اور ایمان قبول کرنا ہے اور شقاوت کی نشانی سینہ کی تنگی اور اسلام نہ قبول کرنا ہے تو بختور کون ہے سعادت مند کون ہے شرف والا کون ہے وہ کہ جس کا سینہ اللہ تعالی اسلام کے لیے کھول دے اور بدبخت کون ہے وہ کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو اللہ اکبر کبیرہ جب دو گروہ بنائے دو گروہ کی نشانیاں بھی ہوگی ایک نیک بختیں ایک بدبختیں تو پھر ہر گروہ کے لیے آخرت میں ایک گھر بنایا جس میں وہ لوگ رہیں گے سعادت مند آل اسلام جنت میں اور اس کی نعمتوں میں رہیں گے اور شقاوت والے وہ جہنم کی آگ میں رہنا اور اس کا عذاب سینہ پڑے گا حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اور پھر ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ یہ جہنم کے لیے ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی ہے لہذا جب اللہ تعالی بندے کو شرح صدر کی توفیق دے اس کے سینے کو کشادہ کر دے اور اسے حلاوت ایمان سے بھر دے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالی نے اسے عظیم نعمت اتا فرمائی ہے یعنی کہ نیک بخت اور بدبخت شقی اور سعیت مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت شیخ سرہند مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ ان کے سب زادے ملہ لہوری ایک بہت بڑا عالم تھے اس سے پڑھتے تھے تو اپنے استاد کو اپنے والد گرامی کے پاس لائے حضرت مجددی صاحب رحمہ اللہ صاحب کشف تھے صاحب نظر تھے کہنے لگے تم ایسے بندے کے پاس پڑھتے ہو جس کی پشانی پر شقی لکھا ہے تو آپ کے ساب زادے نے عرض کی حضور پڑھنا تو کمال نہیں ہے بدلنا اور مٹانا کمال ہے تو فرما ہم نے شقی مٹا کر سعید لکھ دیا ہے تو نیک بخت اور بدبخت یہ دو کٹا گریہ ہیں الحمدللہ مسلمانوں کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کے اندر ایمان کی محبت پیدا کر دے اسلام کی لذت اور حلاوت پیدا کر دے اسلام کے لئے اس کے سینے کو کھول دے تو شکر الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں یہ مالک الملک جلہ شانہو کا فضل عظیم ہے اس کا کرم ہے اس کی انایات اور میربانیاں ہیں تو ہمیں اس چیز کو پورے یقین کے ساتھ پورے اتمنان کے ساتھ اپنے قلب و ذہن کے اندر بسا لینا چاہیے اور کسی قسم کی کسی بھی قسم کی شک اور شبے کو گنجائش نہ چھوڑی جائے یقین کام میں رکھا جائے اسلام ہی عظمت والا ہے اور اسلام کوئی سارے دینوں پر فوقیت ہے جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے محبوب کو سچے دین کے ساتھ بیجا کہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دے تو جس کو رب غالب کر رہا ہے اس کے برابر اس دین کے کون سا دین ہو سکتا ہے اس کے برابر کون سا دین ہو سکتا ہے اس سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے اس کے قریب بھی کون سا دین پر رکھ سکتا ہے کہ جس دین کو اللہ غالب فرمائے اور بتا دیا تمہاری پھونکیں اس چراغ کو نہیں بجا سکتی اس چراغ کو ہم نے روشن فرمایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا یہ ہم چوتھی آیت پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ پانچمہ سی پارہ ہے رب العزت رشاد فرماتا اليوم اکملت لکم دینکم سبحان اللہ کریم یہ آیہ مبارکہ بھی حضراء صحابہ اکرام علی مردوان کے ہاں عید کا سما پیدا کرنے والی آیت مبارکہ ہے فرما آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا و اچممت علیکم نعمتی اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور سنیے آج تمہارا دین مکمل کر دیا آج اپنی نعمت تم پر تمام کر دی کس صورت میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یہ مالک کریم کا ارشاد ہے اس کے لیے ہمیں کسی کسی لیکچرار کی کسی اینکر کی کسی سیاستدان کی کسی قلمکار کی کسی صحافی کی تجزیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے مالک کریم ارشاد فرما رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین تمہارا طور طریقہ اسلام ہے تمہارا اوڑنا بچھونا اسلام ہے تمہارے شام و سہر کے معامولات کیسے کرنے اسلام ہے عبادت کیسے کرنی ہے اسلام ہے اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے اس کے لیے اسلام ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرما رہا ہے مالک نے یہ کیوں نہ فرما دیا کہ فلان دین بھی میرا پسندید ہے فلان دین بھی میرا یهود والا بھی پسندید ہے اور نصارہ والا بھی مجھے پسند ہے معاذ اللہ معاذ اللہ ہنود کا اور مجوسیوں کا یہ بھی پسندید ہے اسلام بھی پسندید ہے تم جو اختیار کرلو سو کرلو نا اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے ہم نے جو دین پسند ہے وہ اسلام ہے یہ ہے دین اسلام کی فوقیت اور عظمت اور پتہ تو تب ہی چلے گا وہ روایتوں میں آیا کہ انسان سو رہا ہے جب مرے گا تو جاگ جائے گا یہ تو قیامت والے دن اقدہ کشائیاں ہوں گی قیامت والے دن آنکھوں سے پردے اتر جائیں گے امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر جامع البیان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا روایت کو کہ قیامت کے دن جب بقیہ امتیں سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مرتبے کو دیکھیں گے یہ ہم انشاءاللہ عز و جل یہ اگلی نشیس کے اندر یہی چیزیں آپ کے سامنے بتفصیل حدیث کی روشن میں بیان کریں گے جب وہ اس امت کی فضیلت کو بقیہ امتیں دیکھیں گی تو وہ کیا کہیں گے ذرا غور سے سن لیجئے وہ یہ کہیں گی امتیں کاش کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے ہیں آپ اندادہ کیجئے کیسی جہالت ہے کیسی نلائقی ہے کیسی دین سے آدم واقفیت ہے عجب بات ہے یعنی سارا کچھ لوگوں نے اورنا بچھونا دنیا کو سمجھ لیا دنیا کے مالوں متا کو حرف آخر سمجھ لیا اسی کو راہ نجات تصور کر لیا اور موہ میں جو آیاسو کہہ دیا سمجھنے کی ضرورت ہے سملنے کی ضرورت ہے دین اسلام کو معمولی دین نہیں ہے اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے جو آج آسانی کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے آج بڑی گھومنے والی کرسیوں پر اور ایسیوں کی تھنڈی ہوا کے اندر اور کرایا بھاڑا بھی مفت میں ملنے کے اندر اور غزائیں بھی اور سولیات مل کر بھی کوئی مسلمان اٹھ کے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ سارے دین کسی دین کو کسی پر فوقیت نہیں ہے تو وہ گھومنے والی کرسی پر بیٹھ کر اور ٹھنڈے مال میں یہ کہہ رہا ہے اس کو کیا بتا کہ حضرت سیونا بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جو مکہ کی چنچلاتی دھوپ میں اور دیکھتی ہوئی ریچ پر اور انگاروں پر جو نے پشت کے بل لٹایا جاتا اور سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیا جاتا اور پھر بھی وہ کہتے تھے احد 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 ان کو کیا پتا کہ دین اسلام کا مول کیا ہے اس کی اہمیت کیا اس کا مقام کیا ہے جو موہ میں آیا بگ دیا جو دل میں آیا سو کہہ دیا کب تک آہ اسلام تیرے چہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے اور اس سے بھی واضح آیت مبارکہ سورہ علی عمران اور اس کی آیت نمبر آیت نمبر انیس ہے اللہ رب العزت اشارت فرماتا بڑے غور سے حباب گرامی قدر اس آیہ کو بھی سمات کیجئے گا فرما ان الدین عند اللہ الاسلام کہاں وہ بات کہ کسی مذہب کو کسی پر فوقیت نہیں ہے کہاں وہ بات جو ایک بنگا کہہ رہا ہے اور یہ مالک الملک جلہ شانو کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے لے جائیے وہ فوقیت شوقیت والی باتوں کو بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین صرف اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک میرا دل کر رہا ہے میں بار بار یہ آیت پڑھ کے سناوں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ دین ہی دین اسلام ہے اور شکر الحمدللہ کے اس میرے باننے بغیر محنت کے ماز اپنے کرم سے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابَ اپنے باہمی حسد کی وجہ سے اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے ایک دعویٰ پھر آیت کا آخر حصہ سنیے وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابَ تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور اللہ کی آیتوں میں اللہ کے رشاد میں اسی آیت کا پہلا حصہ ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ کے نزید دین صرف اسلام ہے اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو مالک رشاد فرماتا بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے گرامی قدر حضرات یہ بات بھی ذہنشین رکھیے جتنے رسل و انبیاء اعلیٰ مسلحات و سلام رونہ قفروز ہوئے ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا لہٰذا اسلام کے سوا کوئی اور دین بارگاہِ الٰہی عز و جللہ میں مقبول نہیں لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو حضور سید العالمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لائے چونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تمام لوگوں کے لئے رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور حضور پرنور علیہ السلام کو آخری نبی بنایا تو اب اگر کوئی دوسرے آسمانی دین کی پیروی کرتا بھی ہو لیکن چونکہ وہ اللہ کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی کو مکمل طور پر نہیں مان رہا لہٰذا اس کا آسمانی دین پر عمل بھی مردود ہے یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل و مقبول کہتے ہیں اس آیت میں ان کے دعوے کو باطل فرمایا گیا ہے یہود و نصارہ کہتے تھے وہ کہتے ہیں ہمارا دین بڑا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا دین بڑا فوقیت ہے اللہ نے رد کر دیا خبردار دین دین اسلام ہے اللہ اکبر کبیرہ اچھا یہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَخْتَلَفَا اور انہوں نے اختلاف نہ کیا یہ آیت یہو دو نصارہ کے بارے میں اتری جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور حضور اقدر شفیع محشر علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف کیا اور یہ اختلاف بھی علم کے بعد کیا سارا علم ان کو ہو چکا ہے کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں سید العالمین علیہ السلام کی نا تو صفت دیکھ چکے تھے اور انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی کتبِ الٰہیہ میں خبریں دی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور اس انکار و اختلاف کا سبب ان کا حسد اور دنیاوی منافع کی تمہ تھی یہ دنیا بڑی ظالم ہے یہ دنیا کمال و منال بندوں کو لوٹ لیتا ہے برباد کر کے رکھ دیتا ہے پتہ نہیں سیاسی شہرہ پہ چلنے والے کتنے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کہتے وقت کن کن کو خوش اور راضی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیوں بھول جاتے ہیں کہ مالک اللہ کریم ہے اور کیوں بھول جاتے ہیں کہ زندگی مختصر ہے اور مر جانا ہے اور پھر قبر کے اندر بھی قبر کے اندر بھی جب چلے جانا ہے تو تین سوال ہی ہیں مَرَبُك تمہارا رب کون ہے مَا دِينُك تمہارا دین کیا ہے تو اس کا کیا جواب ہے دینی الاسلام میرا دین دین اسلام ہے تو بھائی آج یہاں پر کوئی فخر سے اور کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرے کہ میاں کسی دین کو کسی پر فوقیت نہیں ہے اس قسم کے لیکشر جھاڑے تو پھر قبر کے اندر تو ساری باتیں کھل جائیں گی لیکن وہاں واپسی کا راستہ کوئی نہیں کہ اب جاؤ میاں ایک دبا پھر توبہ طائب ہو کر آ جاؤ اور کہہو کہ دین اسلامی سب سے فوق ہے یہی پسندیدہ دین ہے اس کا چراغ رب نے روشن کیا ہے یہ کفار کی پھونکوں سے بجنے والا نہیں ہے اللہ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ مبعوض فرمایا ہے اور اس لیے فرمایا کہ اس دین کو سارے دینوں پر غلب کر دے پھر یہ موقع نہیں دیا جائے گا تو اللہ تبارک ابتعالی نے فرما ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ رب العزت کے نزدیک دین صرف اسلام ہے یہ یودن سارا جو دعویٰ کرتے تھے ہمیں فوقیت ہے ہمیں فوقیت ہے اللہ نے اس کا رد فرمایا ہے ایک مسلمان کی زبان سے ایسے الفاظ کیوں نکلیں گے کسی دین کو کسی پر فوقیت نہیں ان کے فوقیت کے دعویٰ کا رد تو اللہ نے اس آیت میں کیا اور جو نہیں ابھی محفوظ کر سکے آیت کو یہ سورہ آل عمران سورہ آل عمران تیسرہ پارہ اور اس کی آیت نمبر انیس ہے اس کو پڑھئے اور لطف فاصل کیجئے میں تو آپ کو آیت مبارکہ پوری سنا چکا اور ترجمہ بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مہربان کریم جلہ وعلا نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا دین اسلام کی جو دولت ہے وہ مالک کریم جلہ شانہو نے ہم گناہگاروں کو سیاہکاروں کو بغیر کسی محنت کے بغیر کسی مشقت کے عطا فرمائی ہے یہ اس مالک کریم جلہ شانہو کی مہربانی ہے سیدہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے مالک کریم رب العزت کا شکر ہم سب کو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دولت یہ لازوال دولت عطا فرمائی ہے نبی مکرم شفیع عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما حدیث پاک کا مفہوم ہے بڑے غور کے ساتھ اس کو سنیے گا کہ دین اسلام اور پھر اس کے انت سے و بستہ امت مصطفیع علیہ کی جو شان اور مقام ہے فرما قیامت والے دن کسی بھی امت کا کوئی بھی فرد اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے گرامی قدر رات دین اسلام ایک عالم گیر دین ہے جب سے لاکڈان ہوا تب سے ہم پہلی مرتبہ فیس بک پہ لائف سسلے کے ذریعے اور اس دوران میں چند ناغے ہوئے وگر نہ مسلسل کوشش کی کہ کوئی رات بھی ایسی نہ گزرے کہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں اور اپنی ڈیوٹی سر انجام نہ دیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تمام تر معاملات وہ پروسیوں کی حقوق ہوں وہ مہمان کی حقوق ہوں وہ ماں باپ کی خدمتداری ہو وہ ضعیف و نادار و مسکین و یتیم و بیواؤں کی مدد ہو وہ یتیموں کی کفالت ہو کھانے پینے کے عداب ہو رہن سہن کے عداب ہو لباس اور وضاقتہ بندے کی کیسی ہونی چاہیے گفتگو کیسے کرنا ہے میل ملاقات کیسے کرنا ہے یہ سارے حکامات دین اسلام کے ہیں صرف یہ سمجھ لینا میں نے آپ کو یاد ہوگا ہمارے جتنے سلسلے بھی وہ حقوق و لباس سے تھے یا معاملات سے تھے ہم نے غیبت پر بات کی ہم نے حسد اور کینے کے بارے میں بتایا بغز کے بارے میں بتایا بہتان کے بارے میں بتایا اور ہر مرتبہ تقلیباً کوشش کی کہ جب بھی کونوان شروع ہوا تو ایک میسیج ہم نے دیا آج بھی میں اختتام پر یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہی واضح کیا کہ یہ بھی ایک غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ جی دین تو اسلام و سلمانیہ تو یہی ہے کہ تصویح پکڑ کے مسجد میں بیٹھے رو تو آپ اس کے لیے اسی فورم پر کہیں اور بھی آپ کو جانے کی الحمدللہ زورت نہیں ہے اتنے کثیر موضوعات پر الحمدللہ گفتگو کر چکے آپ دیکھیں یعنی جو دین یہ کہتا ہے کہ وہ کامل مومن نے جو خود پیٹ بھر کے سو جا اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو اور جس دین میں یہ ہو کہ اپنی ہنڈیا کی سمیل اور دھوئے سے اپنے غریب و نادار پڑوسی کو عذیت مد دو یہ دین اسلام ہے ہر اعتبار سے کامل ہے ہر جہد سے کامل ہے کسی معاملے میں شاہ سے لے کر گدا تک امیر سے لے کر رجوع تک عالم سے لے کر جاہل تک حاکم سے لے کر محکوم تک محلات میں بسنے والے سے لے کر جھونپڑی میں بسیرہ کی ہوئے فرد تک جس کو زندگی کے شام و سہر گزارنا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین دین اسلام کامل رہنمائی اطاف فرماتا ہے شادی بیعہ کی بات آپ دیکھ لیں نکاح کے معاملاتیں تقریبا ہم نے چار نشستیں اس عنوان پر ذکر کی میاں بیوی کے حقوق کیا ہے اور آپ کے سامنے واضح طور پر کیا کہ یہ جو تصور دیا جاتا ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے اور بعض لوگ اس کو اسلام سے جوٹ رہے ہیں اسلام نے تو یہ نہیں کہا اسلام نے تو یہ کہا کہ تم اپنی بیوی کو ایک نبالہ ایک لقمہ بھی کھلاتے ہو تو اللہ تمہیں اس پر صدقہ دینے کا عجر اطاف فرماتا ہے تو دین اسلام الحمدللہ کامل دین ہے کوئی نقص نہیں اور اللہ کروڑوں رحمت نادل فرمائے فقہہ اسلام پر ہمارے آئمہ پر امام آزم امام مالک امام شاہ فیمام آمد الحمبر رحمہ ملعہ علیہم کہ قیامت تک کی آج کس دو دوزار بیس کے اندر بھی جدید سے جدید مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہوای جاز نہیں تھا اب مسئلہ پوچھے جاتے ہیں جاز میں نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے تو الحمدللہ قرآن و عدیث سے مسائل کا استنبات اور استخراج کر کے ہمارے آئمہ نے ہم پہ میربانیاں فرمائی لاکھوں لاکھ صفحات لگ گئے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی کتنی بھی جدت آجائے کتنا بھی دور پلٹے کھا جائے اور جب بھی دین اسلام کی چوکھڑ پر بندہ جائے گا کہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی کیجئے تو دین اسلام آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس کوئی تمہارے لئے حکم نہیں ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا یہی موضوع کل ہوگا میں لازمی طور پہ آپ حضرات سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے سسلے کو کوئی بھائی بھی شیئر کرنا نہ بھولے کسی صورت بھی یہ آپ موضوع کی اہمیت جو ہے اس سے واقف ہیں ضرور کریں جتنوں تک یہ پیغام چلا جائے ہمیں خوشی ہوگی کل ہم مزید آیتیں بھی پڑھیں گے اور آدیس کی روشنی میں بتائیں گے کہ جنت کے اندر کون سا مذہب لے کر جائے گا یہ ہم انشاءاللہ آدیس مبارکہ کی روشنی میں ذکر کریں گے آج کے سسلے کو شیئر کر لیجئے کل کے سسلے میں بیٹھنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ ضرور آپ کی زیارت کریں گے جناب اسرار جوئیہ صاحب ہیں جناب کو خوش آمدیت مولانا آفیس مہران صاحب ہیں جی آلہ و سہلن خوش آمدیت محمد شاہد یعقوب صاحب ہیں جی آلہ و سہلن خوش آمدیت جناب محترین ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں جی خوش آمدیت علی قاظمی صاحب جناب نور عاصف صاحب ہیں جی خوش آمدیت آپ کو بھی حافظ شہروز علی صاحب ہیں اسلام لکھا جی و علیہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ پیارے راجہ آپ کو بھی خوش آمدیت ماشاءاللہ زاہد بھائی ہیں فیصل آباد سے خوش آمدیت آلہ و سہلن جناب نعمان نیمی صاحب اچھا ماشاءاللہ نجف اشرف والے ہیں جی انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا سلام آج مولا علی کی روزے پہ پیش کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ جی بڑی محبت آپ کی پھر تو ڈبل ڈبل برکتیں ہو گئی مولا علی کے سرکے میں کررم اللہ تعالی و جل کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے اور کیا کہتے ہیں کررم بارے دگر کن حضور مولا کائنات جہاں جہاں بھی عراق میں رب کے پیاروں کے حضور حاضریہ ہوں سلام آج کرتے ہیں اس پر آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جناب محمد مسعود احمد عصر صاحب جناب کو بھی خوش آم دید نور عصر صاحب نے شیر لکھا ہے دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام کیا بات عالی حضرت کی سبحان اللہ محمد رضا تور صاحب جناب کو بھی خوش آم دید جناب محترم نور عاصف صاحب کا سلام ہے جی و علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو پیر معال سے جناب میاں سلیم صاحب ہیں جی سلام لکھا ہے جی و علیکم السلام ورحمت اللہ خوش آم دید جناب کو جی حاجی انسل قادری صاحب میر پور کشمیر سے آلہ و سہلہ دکتر عبدالکریم صاحب سلام لکھا ہے جناب نے و علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو زیشان صاحب دعاوں سے نواز رہے ہیں جزاک اللہ خیر آمین آمین فیسر رشید صاحب جناب کو بھی خوش آم دید آج کے سسلے میں جی جناب محترم محمد وسیم الحق سید صاحب قبلہ جناب بہرین سے آپ کو بھی خوش آم دید جی مرزا احسان صاحب سلام لکھا ہے جی و علیکم السلام ورحمت اللہ محمد یامین صاحب صاحب وال سے جناب کو خوش آم دید جی سحیل امجد صاحب ہیں جی سلام ورحمت اللہ برکاتو جناب قاری محمد زاہد صاحب سلام لکھا جی و علیکم السلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ دعا سے نوازہ ہے اللہ پاک آپ کو جلد مدینہ شریف کی حاضریتہ فرمائے آمین 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 ماشاءاللہ آپ نے ادھر مدینہ شریف کی دعا دی اور آگے مدینہ شریف کے قریب رہنے والوں کا بھی زیارت ہو گئی جناب محمد وقاس صاحب حضرت تاجو شریعہ کے مرید ماشاءاللہ عرب شریف میں ہوتے ہیں جناب کو خوشحام دیت جی آلہ و سالن محمدینہ باگ جب بھی حاضری ہو تو بارگاہ میں سلام نظر کیجئے گا محمد علیاس فیضی صاحب جناب کو بھی خوشحام دیت نعیم اقبال ورائش صاحب آپ نے لکھا اہل سنت و جماعت کے اتحاد کی دعا فرمائے اللہ کریم ہم سب آل سنت کو آپس میں شیر و شکر کر دے متحد و متفق رکھے ہماری صفوں میں درادے نہ ہوں اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں رحمت فرمائے علی اسگر قادری صاحب ہیں خوشحام دیت محمد بلال صاحب ہیں جی آلاؤں و سہلن محمد فاروق خان صاحب پشاور سے پشاور والوں کو بھی خوشحام دیت عابد سندو صاحب ہیں جناب کو بھی خوشحام دیت جی سعد رزا صاحب ہیں جناب کو ویلکم خوشحام دیت عمر رزا صاحب سلام لکھا ہے جناب نے و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ راہیل رزا قادری صاحب میر پور کشمیر سے خوشحام دیت سلام بھی لکھا ہے اپنے و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ محمد امین صاحب ہیں جناب کو بھی ویلکم جی زیشان عرشہ صاحب جناب کو بھی خوشحام دیت سحیل عمجہ صاحب ہیں جناب سلام آیا آپ کا و علیکم السلام و رحمت اللہ حیثم بن عاصف صاحب ماشاءاللہ آپ کو بھی خوشحام دیت جی فاروق خان صاحب پشاور سے لکھ رہے ہیں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کا کوئی سلام اس نہ ہو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور یہ آپ لوگوں کی روز کی توجہ ہے جو ہمیں بھی کھینچ کر سامنے بٹھا دیتی اور اللہ صلی اللہ کا کرم ہے یہ خوشی ہوتی ہے دلی راحت ہوتی ہے الحمدللہ یہ فیضان ہے ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالشید قادر عزوی رامت اللہ یہی ان کا درست تھا یہی ان کا دیا ہوا درد تھا کہ اشاعت دین تبلیغ دین میں تو جو آپ کو میں شیئر کرنے کا کہتا رہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ نے سن لیا آگے بھی میسج پہنچائیے اور یہاں آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو طریقہ کار ہے تو وہ آپ کے آپ کے سامنے ہے کہ کوشی یہی ہوتی ہے کہ عبس و بیکار باتیں نہ ہوں اللہ رسول کے حکمات جو ہیں وہ پہنچائے جائیں جناب سید مدصر شاہ صاحب ہیں جناب شاہ صاحب آپ کو خوشان دیت محمد امین صاحب ہیں مخفف میں سلام لکھا جی والیکم السلام رحمت اللہ جی میں خیریت سے ہوں شکر الحمدللہ فاروق خان صاحب کا لکھا سلام آیا والیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ حیثم بن عاصف صاحب کا بھی سلام ہے والیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ تجم نوشاہی صاحب یہ ماشاءاللہ معروف ناتخان ہیں آج تو آپ کی بھی زیارت ہوگی جناب خوشان دیت سلام بھی لکھا آپ نے لاہور سے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ نوشاہی صاحب ماشاءاللہ آج پھر کرم فرمائی کی جناب گرامی قدر سید محمد طاہر قازمی شاہ صاحب قبلہ فیصلہ باز سے شاہ صاحب آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوشان دیت آپ کی محبت آپ تشریف لائے جاوید جاوید خوشان دیت جی حافظ محمد سلیم عویسی صاحب خوشان دیت جناب کو بھی جناب چو دنی میاں بلال صاحب خوشان دیت آپ کو بھی حافظ محمد سلیم عویسی صاحب کا سلام آیا جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو حافظ رمضان قادری صاحب جناب بھی دعاوں سے نواز مرزا 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 무 powder بھی نواز iem اور سلام بھی لکھا جی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ امیر انس قادری صاحبیں جناب سلام لکھا جی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھیں آج ہم نے تقریبا غالبا پانچ آیات دین اسلام کی فوقیت کے بارے میں عظمت کے بارے میں بیان کی ہیں اور ساتھ اس کی جو علماء نے تفاصیر بیان کی یہ مختصر بیان کی ہیں تو سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو شیر ضرور کریں زیادہ جتنے لوگوں تک پیغام چلا جائے بڑی برکت والی بات ہے ضرور آج کی اختتامی بات آپ حضرات کی خدمت میں مجھے بھی چاہیے آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ پانچوں نماتے جو ہم پڑھتے ہیں کسی ساتھ روز نہ ہو سکے تو کبھی کباری سے ہی اثر کے بعد اور فجر کے بعد تو نفل منع ہیں زہر کے بعد ہوگئے مغرب کے بعد یہ جیسے عشاء پڑھی ہے تو کبھی کبھی دو نفل رکتیں شکرانے کی پڑھا کریں ہم کہ اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بنایا ہے بہت بڑا اس کا کرم ہے بہت بڑا اس کا فضل ہے کہ اس مہربان نے ہمیں مسلمان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پھر حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے محبت کرنے والے حضور کی غلامی عطا فرمائی ہے ہمیں ایسا عقیدہ دیا کہ ہم حضور کی شفاعت کے بھکاری بنے ہیں سرکار کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں درخواستیں کرتے ہیں الحمدللہ میاں فیصل صاحب ہیں جی جناب کو بھی خوش آمدیت سلام لکھا ہے آپ نے والیکم السلام ورحمت اللہ محمد عظیم انساری کمالیے سے ماشاءاللہ کمالیے والے بھی سلامت رہیں جی کمالیے والے جی خوش آمدیت آپ کو بھی زیارت ہوتی رہتی آپ کی تو کبھی دو رکھتے ہیں جناب شکرانے کی ہم ضرور گاہے گاہے پڑا کریں اللہ کا شکر ادا کیا کریں اچھا اسی خوشی میں کبھی مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ دس روپے ہی ہیں تو کسی کو حاجد مند کو شکرانے میں دس روپے صدقہ کر دیا دے دیا کہ مالک تیرا کتنا کرم ہے کہ تُو نے ماز اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا الحمدللہ اسلام دین اسلام دین حق ہے نجات کا سبب ہے اللہ کے ہاں پہ سندیدہ ہے تو میں بھی نیت کرتا ہوں آپ سب بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ چلے ہفتے میں ایک دن تو ایسا آئے گا ہم دو رکھتے شکرانے کی اس شکرانے پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے سرکار کا غلام بنایا ہے حضور کی مدہ سرائی کرنے والا بنایا ہے حضور کے گیت گانے والا حضور کی ناتیں پڑھنے والا سرکار علیہ السلام کی آل پاک کو اصحاب پاک کو اولیاء پاک کو ماننے والا ان کے آگے جبین محبت و عقیدت خم کرنے والا بنایا ہے ہمتی ایسی ہے یقین جانی ہے کہ ساری زندگی جس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہم سب کے عالوں پر کرم کرے انشاءاللہ کل پھر ملیں گے جی اور کل بھی ہمارا یہی موضوع ہوگا دین اسلام کی عظمت اور فوقیت وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى النَّبِيجِ الْأُمِّجِ وَآلِهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَاتًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا سَيِّدِي یا سَيِّدِي یا رَسُولَ اللَّهِ الَحُلَا الْعَالَمِينَ اپنے حبیبِ پاک صاحبِ اللَّاقِ علیہ السلام سلام کے صدقِ ہماری حاضری قبول فرمائے الٰہی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں الٰہی حمد ہے تیرے وجہِ کریم کو الٰہی حمد ہے تیرے وجہِ کریم کو کہ تُو نے اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا مولا تیری حمد کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تیرے حضور جبینِ عقیدت جبینِ بندگی کو خم کرتے ہیں مولا ہمیں دینِ اسلام پر استقامت عطا فرمائے ہمیں کفر اور بدعقیدگی سے محفوظ رکھے الٰہی ہمارے مشاہِ کرام کے درجات بلند فرمائے مولا ہمارے ماں باپ پر کرم فرمائے ہمارے ماں باپ پر رحمت فرمائے تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرمائے کریم بیماروں کو شفا دے دے بے قراروں کو قرار دے دے بے روزگاروں کو روزگار دے دے بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے بگڑے بخ سوار دے دنیا اور آخرت کی خیر دے دنیا اور آخرت کے شر سے بچا میرے مولا دین اسلام کی خدمت تعلیمات اسلامیہ کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما خلوص عطا فرما خلوص عطا فرما کثیر احباب علماء مشاہِ اقصادات ملک سے بیرون مالک سے محبت کا اظہار روز کرتے مولا سب کو سلامتیاں گھر بار کی خیر دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما الہو العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ہمارا حشر مصطفیٰ جانر رحمت علیہ السلام کے غلاموں میں ہو ہمیں قبر و حشر کی رسوائی سے محفوظ رکھ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے اللہم اینا نسلک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ الہی خیر گردانی بحق شاہ جی لانی صلی اللہ تعالی حبیبی صلی اللہ محمد